ہائی ایفریوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور جی آج کا جو بلوک یہ سٹارٹ ہو رہا ہے جی رات کے کھانے سے میں بنا رہی ہوں جی مکس ویچس سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا یار یقین کریں سمجھ ہی نہیں آتا کیا پکانا کیا پکانا کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام یہ لگتا ہے سوچنا کہ پکانا کیا ہے تو یہ کہ کافی سوچنے کے بعد یہی سمجھ آئی کہ چلو آج مکس ویچس بنا لیتی کیونکہ سر سب سے مکس ویچس بنا لیتی ہیں تو اگر آپ کو بھی سمجھ نہیں آرہی نا کیا پکانا تو آپ بھی جلدی سے مکس ویچس بنا لیں بہت مزے کی بنتی مجھے تو بہت پسند ہے تو یہ کہ مجھے ویسے ایسا چیت گوشت کھانا اتنا پسند نہیں ہے مجھے ویچس بھی پسند دیں اتنا سب سے یہاں پر میں نے فرائے جو پیاز جو تھے ان کو میں نے ہلکا سب لائٹ سب فرائی کیا زیادہ براؤنی کیا اس کو اس کے بعد اس میں نے لیسے نظر کا پیسٹ ڈالا اور پلس جو ہمارے بیسک مسائلہ ہوتے ہیں جو اپنی ہم ہیں ہاں pattern جسے Our edsخ آلدی سکدینیا کھائنا کے بعد وہ میں اٹھ کر رہی ہوں ڈال دوں گی اس کے نauge میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی تمہاتر تمہاتر اٹرال کے میں اس کی اچھی سے بنائی کر نا بنائی آپ نے اس کی اچھی ا stabilنقل کے بعد میں اس اس میں ڈال دوں گی جو ہے جو رات کا کھانا وہ تیار ہو جائے گا تو یہ کہ یہ تو آج بڑا آسان تھا میں نے مکس اپ ویجز بنا دی تو یہ بس اب اس کو میں نے دم پہ چھوڑ دیا تھا پکنے کے لیے اور یہاں پہ شام کا ٹائم تھا کیونکہ مجھے ہلکیلکی نہ بھوک لگ رہی تھی کیونکہ اب دن جو ہے نا بڑے ہو گئے لمبے ہو گئے مطلب سردیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اب دن بڑے ہو رہے ہیں تو اگر دو ٹائم گزارا نہیں ہوتا ہے میں ایکشلی جو ہے رات کا کھانا مطلب صوبہ کا ناشتہ ہے وہ تھوڑا آپ کے لیے لیٹ کرتی ہوں تو پھر دوپہر میں کھانے کو کچھ دلی نہیں کرتا بھوکی نہیں ہوتی تو پھر میں شام کب تائم ہے تو اب لگ رہی ہلکیلکی بھوک تو میں نے کہا چلو یار اب کیا کھاؤں کو سمجھ نہیں آلی تو میں نے کہا چلو چائے بناتے ہیں اس کے ساتھ میں بسک کھانا کس کس کو پسند اور شام کی چائے پینا شام کی چائے کس کس کو جو ہے وہ پسند اور پیتے ہیں وہ اپنے گھر میں تو یہاں پہ میری چائے بن گئی تھی میں نے کہا چلو چائے جو ہے اب اس کو ڈال کے جی بسکٹ کھا کے چلو بھوک بھی مٹ جائے گی اور ساتھ میں چائے اپنی چھوائی کرتی ہوں تو یہاں پہ جو بسکٹ ہیں وہ میں ڈپ کر کے کھا رہی تھی مجھے نہ چائے کے اندر ڈبو کے بسکٹ کھانے کا مزہ آتا ہے تو میں تو بھئی کہہ لیں کہ بہت ساد بسکٹ سی ہوں سمپل سی ہوں تو میں تو اسی طرح ڈبو کے کھاتی ہوں مجھ سے تو بھئی یہ فارمالٹیز نہیں ہوتی گی تو میں یہاں پہ چائے میں بسکٹ جو ہے وہ ڈبو ڈبو کے کھا رہی تھی تو اور یہاں پہ میں اپنی چائے کو جو ہے وہ شام کی چائے کو انجوائے کروں گی اور آپ کس ٹائم جو ہے وہ میرا ولوگ دیکھ رہے ہیں اگر تو آپ شام کی تائم دیکھ رہے ہیں تو چائے نہیں پی تو چلیں چائے چائے بنا لیں آپ بھی اور یہاں پہ میرے پاس یہ کافی کی پورٹل ت چائے پینے کے بعد میں فارغ ہوئی تو میں نے کہا سوچے چلو ایک ڈی آئی وائی کر لیتی ہوں بس اس طرح سارے سارا دن بس میرے کاموں میں گزر جاتا ہے یہی میری روٹین ہوتی گھر کے کاموں میں نا تو یہ کہ یہاں پر میں نے پاس کافی کی بوٹل تھی سردی پوری سردی ہماری یوز ہو گئی تھی تو اب یہ میں نے کہا بیار اس کا کیا کروں کیا کروں بیتنی پیاری بوٹل ہے تو میں نے کہا چلو اس کے پر نا کچھ ڈی آئی وائی کرتی ہوں تو یہاں پر میں سمپل س دیکھا بھی ہوگا یہ دی آئی وائی نا تو یہ بڑا سمپل سا ڈی آئی وائی لیکن دکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے نا تو اس کے پر ٹیپ میں نے اس لئے آگا رہی ہوں کہ جس جس پلیس پر میں ٹیپ لگا رہی ہوں نا وہاں پہ جب ہم پینٹ کریں گے نا جیسے ہمیں اس پر یلو پینٹ کر رہی ہوں تو وہاں پر نا وہ پینٹ نہیں آئے گا تو یہاں پہ پینٹ یلو پینٹ میرے پاس پڑا بھی ہوا تھا اور لکلی میرے پاس نا یلو کلر پینٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں جیس جیسے اس کی ٹیپ کو میں اتار رہی ہوں کتنا پیارا یہ لگنا شروع ہو گیا تو یہ سمپل سا ڈی آئی وائی لیکن دکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے تو میں نے کہا چلو جی میری میری ایک کافی ٹیبل بلکل اس کے پر نا میرے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ تھا بھی نہیں رکھنے لئے تو میں نے کہا چلو اس کے پر نا یہی فلاور باز بنا کر رکھ دیتی ہوں پیارا بھی لگے گا اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی دیکھتی ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا یہ دیکھیں جی میرے پاس یلو بانچ تھا وہ اس پر میں لگا دی اور یہ ہے جیس کا فائنل لک تو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا اور میری کافی ٹیبل پر یہ سٹ ہو چکا ہے تو جی آج کا بس یہ میرے گھر کی روٹین بس اس طرح کی کچھ ہوتی اور آج کا بلوگ بس اتنا صدا ہوپس ہو کہ آج کی جو بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آیا تو یار میری چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں اور وی� نیکس ویڈیو ہاں ملوں گی تب تک لیے جی اللہ حافظ